بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ربزل جلال کا فضل کرم اور شکر ہے کہ نعیم خالد بلکل ٹھیک ٹاک ہے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بھی ایک دم ٹھیک ٹاک اور فٹ فٹ ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اپنے حضو امان میں رکھیں تو سب سے پہلے آج جمعہ ہے اور کال انشاءاللہ ایدالعظہ ہوگی بڑی اید تو میری طرف سے سب کو بڑی اید کی خوشیاں مبارک ہوں تو یہ ویڈیو میں آج بنا رہا ہوں جمعہ والے دن ہو سکتا ہے یہ کال اپلوڈ ہو آپ تک لیٹ پہنچے اس لئے ایڈوانس میں سب کو اید مبارک آئیے آج ماشاءاللہ موسم بہت ہی سوانا ہے اوپر بادل ہوئے ہیں اور بارش کی ہمیں اشد ضرورت ہے وہ کس لئے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو دعا کیجئے گا کہ بارش آئے اور تمام زمینیں سراب ہوں کیونکہ چاول کی فصل ابھی لگائی گئی ہے ہمارے ہاں تو چاول کی فصل کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو ابھی تک تو ٹیو ویل کی مدد سے کتنا بھی پانی لگایا جا سکتا ہے وہ کر رہے ہیں کسان لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک کی مہربانی ہوگی تو وہ بہتر ہوگا تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے دن کا آغاز ہوتا ہے عبادت اور باداموں کی خوراک یعنی پہلوانی جو خوراک ہے باداموں کی سردائی بناتے ہیں بادام رات کو بگو کر رکھتے ہیں ان کو رگڑا لگا کر ان میں دودھ تازہ ڈالا جاتا ہے اور ساتھ جامع شیری ویڈا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بڑی اچھی خوراک بناتے ہیں آج کالا میں اور میرا چھوٹا بھائی عظیم تو یہ ہماری ڈیلی روٹین ہے صبح کی نماز کے بعد سردائی پینے کے بعد ہم چلے جاتے ہیں اکھاڑے میں اور وہاں پر اپنا ورک آٹ اور ورزش وغیرہ کرتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ کل عید ہے صبح عید ہوگی تو عید سے ایک دن پہلے کی تمام ذمہ داریاں جو گھر کی ہیں چھوٹے موٹے جو کام رہتے ہیں وہ مکمل کرتے ہیں تاکہ عید والے دن آرام کے ساتھ ہم عید منا سکیں تو آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں ہے تو سب سے پہلے باداموں کی سردائی پینے کے بعد چلیں گے ورک آٹ کرنے کے لئے اکھاڑے کی جانب اور اس کے بعد اگلی روٹین آج کی کیا ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں کیونکہ مکمل ویڈیو دیکھیں گے آپ کے مکمل ویڈیو دیکھنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمارا بہت سارا فائدہ ہوگا ہمیں بہت ساری سمجھ لیں کہ وہ آپ کی جانب سے فیڈ بیک ملے گا خوص لفظائی ہوگی اسلام علیکم جی تو ہے دریہ کھاڑے پر پہنچنے کے بعد وہی ڈیلی کی روٹین جو ہوتی ہے ہم پہلے مالش وغیرہ کرتے ہیں اپنے جسم کی اور اس کے بعد ہلکالکا وام اپ کرنے کے بعد اپنا اپنا ورک آٹ کرنے لگ جاتے ہیں اپنی اپنی ورزش کرتے ہیں تو سکھٹ ٹریننگ اور ورزش کرنے کے بعد اگلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیلال اکھاڑے کی روٹین اکھاڑے کے ورک آٹ اکھاڑے کی ورزش موسیقی 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 تو اکھاڑے پر ورک آؤٹ کرنے کے بعد میرا فیصلہ تھا کہ یہاں پر مجود اپنی چاول کی فصل جو ہم نے ابھی تھوڑے دن پہلے لگائی تھی اس کو دیکھوں اس کا راؤنڈ اپ کروں تو میں نے دیکھا کہ چاول کی فصل جو ہے وہ نیچے سے بلکل خوشک ہو چکی ہے حالانکہ چاول کی فصل کو پانی میں ڈبا کر رکھنا ہوتا ہے یعنی پانی کی اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ بہت زیادہ پانی استعمال کرتی ہے چاول کی فصل تو لیکن ہماری فصل میں یہ دیکھیں کہ پانی خوشک ہو چکا ہے تو اس کو پانی لگائیں گے پیٹر انجن چلاتے ہیں اور اس کو پانی لگاتے ہیں تاکہ کل کا عید کا دن آرام سے گزر سکے تو چلیے پیٹر انجن سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 تو آج کل گاؤں کا منظر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ ہریالی ہریالی ہر طرف کچھ تو درختوں کے بھی نئے پتے اگئے ہیں اور اس کے علاوہ دان کی جو فصل ہے جو چاول کی فصل ہے اس نے بھی کھیتوں میں ہریالی کر دی ہے تو ہر طرف آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہریالی نظر آتی ہے جی تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا بادل جو تھے بارش کی امید تھی لیکن بادل جو ہے وہ کم ہو چکے ہیں اور سورج نے باہر نکلنا شروع کر دیا ہے تو اس لئے پانی لگانے کا فیصلہ ٹھیک رہا ابھی تک موسیقی 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 اس کے لیے جڑی بوٹی کشت دعا جو ہے کلوور پلاس تو ابو جی سارا کام آج ہی کرنا ضروری تھا اس لیے کہ کل عید ہے کل ہر طرح سے فارغ ہو کے تو سنت ابراہی میں ادا کرنی ہے کربانی ویرہ کرنی ہے اس لیے سوچا کہ پانی بھی آج لگا لیں اور سپریہ بھی سپریہ آج اسی ضروری ہے کہ اگر ٹلے ہوگی کہ پھر مزید بھر جائے گاست جی بالکل ہو رہے اس لیے آج ہماری مصروفیات تھوڑی زیادہ ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے ابو جا نے بتایا ہے کہ کل عید ہوگی تو کربانی ویرہ میں اور دوسرے کاموں میں مصروف ہوں گے اس لیے ادھر نہیں ہوا جائے گا تو یہ والی زمداری جو ہے اس کو آج ہی مکمل کر لیا جائے تو چلیں ابو جی مکس کریں اس دعائی کو اور اس کے بعد ابو جی ایک اور سوال یہ کہ یہ جو آہ وہ اتلیں آپ نے خواہلی یہاں پر پھینک کی ہے ان کا کیا کرنا چاہیے بہترین حل آہ آپ ان کا کیا بتاتے ہیں کہ ان کو ایسے پھینک دینا چاہیے یا ان کا کوئی جو قوانین ادارے ہیں قوانین مزلوں نے مشور دیا ہے کہ ان کو یا جلایا جائے یا دفن کیا جائے زمین میں دفن ہم نہ پھینکا جائے جی بلکہ دو اس کے حال ہیں سب سے اچھا حال ہے کہ جلا دیا جائے جلانے سے چرا سے مر جائیں گے دوسرا حال یہ ہے کہ ان کو دفن کیا جائیں بچوں کی پہنچ سے دور کیا جائیں یعنی ان کو آپ ابھی جو ہے ان کا آہ بعد میں سپریہ کرنے کے بعد ان کو جو ہے ٹکانے لگائیں گے جی تو شروع کریں آہ سپریہ کر دیں جی تو شروع کرنے کے بعد میں سپریہ کریں تو پچھلے دو تین دن سے زین الابدین اور دوسرے بچوں نے مجھے تانک کیا ہوا تھا کہ نانی جان کے گاؤں جانا ہے اور عید وہاں پر کرنی ہے تو آج کے دن کی یہ بھی ایک چھوٹی سی ذمہ داری تھی جو پوری کر کے آ چکا ہوں تو آج کے دن کا کام مکمل کال انشاءالہ عید ہوگی تو آج میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک ایک بار پھر سے کیونکہ یہ والی ویڈیو آپ کو کل ملے گی تو کل کے لیے ایڈوانس میں بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک ہوں آج تک بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک نئی خالت کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگے مان